موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فرق سحیل گوینڈی کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرق سحیل گوینڈی تناظر میں ہمارے آج کے مہمان ہیں عوامی تحریک کے صدر جناب رسول بکش پلیجو پاکستان کی سیاست میں ایک منفرد نام جو اپنے نظریات اور رسولوں کی خاطر پچھلے چالیس سال سے سیاسی جدوجود کر رہے ہیں سلام علیکم جناب پلیجو ساتھ موسیقی مزاد بخیر ہیں ٹھیک ہے آپ سنائے کیسے الحمدللہ شکر ہے کیسی سیاست جاری ہے سندھ میں سندھ میں ویسے جاری ہے جہاں ہر ایک جگہ چل رہی ہے پاکستان میں کوئی خصوصیت نہیں ہے سندھ میں پلیجو صاحب آپ کی جماعت انیس سو ستر میں بنی ہے عوامی تحریک آپ کو پاکستان کی سیاست میں قوم پرس سیاستدان کہا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی خاص وجہ ہے پاکستان میں جس قسم کی ترقیب پسند سیاست رائج کی گئی تھی ہمارے دوست آئے تھے باہر سے وہی لیڈر تھے ہمارے اس میں اپنے وطن اپنے قوم اپنے پڑوسیوں کے مسائل کو اٹھانا شرعا جائز نہیں تھا آپ فلسطین کی بات کر سکتے تھے ویٹنام کی کر سکتے تھے افریقہ کی کر سکتے تھے امریکہ کی بات کر سکتے تھے لیکن سندھ یا پنجاب یا بلوستان یا وغیرے کے لوگوں میں ظلم جو ہو رہا ہے آپ کی پڑوس میں آپ کے سامنے آپ کی گھر میں اس کا ذکر کرنا شرعا ممنوع تھا ایک مرتبہ میں ہم کیس چلا رہے تھے بوٹو صاحب ان دونوں تھے راندہ درگاہ تھے تو وہ اس کیس میں آئے تھے کورٹ میں دیکھنے کے لیے ملٹ فریٹ آر ملنے تو کسی نے کہا کہ بوٹو صاحب یہ پہلی جو ہیں وہ سوشلس کہلاتے ہیں اپنے آپ کو لیکن وہ کومپرست بھی ہیں میں نے کہا کومپرستی اور چیز ہے لیکن اپنی قوم کے مظلمیت کی بات کرنا سوشلزم کا اہم انصر ہے لینن نے کہا ہے کہ جو آدمی اپنی قوم کی بات نہیں کرتا وہ کمینسٹری نہیں ہے مظلم قوم کی بات نہیں کرتا وہ انقلابی نہیں ہے کہنے کہ واقعی میں نے کہا میں نے کہا میں کتاب لکھ رہا ہوں اس پر تو کہا مجھے ضرور کتاب دیں بوٹو صاحب نے کہا تو وہ جو شریعت چلی تھی جس کو میں لیفٹ تھم ایمپریشن خبہ انگوٹھی کی نظریہ کہتا تھا کوئی پتہ ہی نہیں بس جو سنا تھا سنی سنا یہ باتوں پر چلنے والا تھا آپ نیشنلزم کی کیا تعریف کرتے ہیں میں نیشنلزم اس کو کہتا ہوں کہ آدمی صرف کہے کہ میری قوم کی ترقی ہو یا نجات ہو باقی دنیا جائے جنم میں جو عام فہم زبان میں ہے بعض اوقات وہ نیشنلزم جھوٹی اس طرح ہٹلر مسولنی چام کے شک سامراج نے ہزار رنگ کی ہیں وہ لیفٹرز بھی بناتا ہے وہ بولشوک بھی بناتا ہے سامراج کومپرس بھی بناتا ہے اسلامی بناتا ہے دالیاں بھی رکھ باتا ہے پھر داڑیاں وہ کہتا تھا کہ یہ غدار بھی ہیں تو اس لئے ہزاروں رنگ میں یہ چیزیں آتی ہیں میرے خیال میں نیشنلزم اگر اچھی ہے تو جو وطن کا دوست ہے وہ دوسری قوموں کے ساتھ دوستی کو سب سے پہلی اولیت دے گا پلی جو جا صاحب جو سن پنجاب فرنٹیر بلوچستان یہ ایک ہی خطے پر واقع ہیں جس کو آج پاکستان کہا جاتا ہے ماضی میں یہ انڈس ویلی سیولیزیشن تھی تو جب ہم یہ کہتے ہیں کومپرست پنجابی کومپرست سنڈی کومپرست بلوچی کومپرست جبکہ اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ بائیس سے زیادہ عرب ملک ہیں لیکن وہ عرب نیشنلزم جنس ہے اور ان کا ڈائلیکٹس بڑے مختلف ہیں اگر آپ بربر جائے سہارا ڈیزرٹ کے عربک وہ لیبنان کے لوگ نہیں سمجھ سکتے لیکن عرب نیشنلزم تو بڑا وسی ہے آپ کا نیشنلزم نیرو اور پروکیل تو نہیں ہے عرب نیشنلزم بڑا نام وسی ہے یہ سارے سامراج کے فرمان بردار حکمان طبقے ہیں جو عرب نیشنلزم میں اپنی غلامی کا جواز تلاش کرتے ہیں وہ کوئی نیشنلز پیسٹن نہیں ہے سامراج یہ آدمی ہے یہ بادشاہ ہیں یہ مصر والے بیٹھے ہیں یہ سعودی عرب میں تو میں زیادہ نہیں جانا چاہتا لیکن وہاں تحریکیں تو ہیں نا سیریا میں نیشنلزم کی تحریک ہے بعض پارٹی نے چلائی لیبنان میں نیشنلزم کی تحریک ہے تو وہ جو امریکی سامراج کے دوست ہیں ان کے ساتھ ان کی نی بنتی ہے جی یعنی سب کو نہیں گلے لگاتے جو ان کے خیال میں عرب نیشنلزم کے حامی ہیں ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں جو صرف برائے نام ہیں عرب بنے ہوئے لیکن نیشنلزم بہیور میں ایرانین بڑے نیشنلزم ہیں ترک بڑے نیشنلزم ہیں اور ان کا نیشنلزم کا پرسپیکٹیو کافی وسیع ہے اب سندھی زبان پنجابی زبان سے بڑی قریب زبان ہے اور ہمارے جو تاریخی رشتیں ہیں اس خطے کے وہ جڑے ہوئے ہیں ہماری قومیں جو انسی ہیں ہماری جو مذہب کا رشتہ ہے اور اس ثقافت کا جو ریلیشنز ہیں آپس میں تو جڑے ہیں تو ہم کیوں نہیں ایک بڑے نیشنلزم کی بات کرتے ہیں ہم تو یہ نیشنلزم کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان ایک ہیں سب سے بڑی نیشنلزم یہ ہے کہ بنی آدم آزائی جک دیگرند پھر بڑی دنیا ہے کہ تیسری دنیا کے سارے مصنوب آدمی ہندو مسلمان عرب عیسائی چینی سب آئی ہیں پھر ہم مسلمان سب آئی ہیں انسانیت کا جو سب سے ہے تو یہ تو ہم دوسری لیول پر بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر یہی ہونا چاہیے جو نہیں ہونے دیا جاتا یہ نعرے لگاتے ہیں ہم ایک ہیں لیکن کرتے کیا ہیں وہ آپ کو معلوم ہے ان چیزوں کو اگر کوشش کرتے تو ساٹھ سال میں اس میں برائی نہیں ہے میں تو کہتا ہوں ساری زبانوں کو قومی زبانیاں بنائیں جیسے انڈیا میں کیا گیا ہے جو اس خطے کی زبانیاں کھائیں ان چیزوں کو قبول نہ کرنے نے یہ الہدگی پہ جا دی ہے آپ بلوستان میں آ دی ہیں وہ مرے جا رہے ہیں ہم ادھر بیٹھے ہیں مجھے سے تو وہ دہشت گردوں کے حوالے ہو گئے ہیں سیاست وہاں دہشت گردوں ہیں یہ کیوں نہیں ہوگا اگر آپ لوگ اور ہم لوگ ان کی مدد نہیں کریں گے آپ اپنی جماعت کو ایک ترقی پسند جماعت کہیں گے یا نیشنلزم کی پرچارک جماعت کہیں گے میں ترقی پسند کہوں گا اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ میرے سامنے جو ظلم میری صندوق قوم کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو میں کبھی نظر انداز نہیں کروں گا اور نمک کسی اور اگر میری صندوق قوم نے پنجابی لوگوں کے خلاف یا بلوچوں کے خلاف جب بھی کچھ کیا ہو بلوستان پر حملہ بوا تھا ہم اپنے سندھی وڈیرے حکمرانوں کے ساتھ نہیں تھے بینگال پر ہمارے لوگوں نے جو کچھ کیا ادھر سارے سارے لوگوں کے ساتھ مل کے ہم بینگال کے لوگوں کے ساتھ تھے میں نے بار بار کہا ہے سندھی اگر کوئی بھی غلط کام کرے گا دوسرے ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ ہوں گے سندھی حکمرانوں یا ظالموں کے ساتھ نہیں ہوں گے یعنی کہ آپ اپنے نیشنلزم کو طبقاتی بنیادوں پر جوڑتے ہیں بلکل ہم اپنی نیشنلزم کو ساری قوموں کی بھلائی بہتری عرض قوموں کے دوستی اور عالمی دوستی کے ماتعد سمجھتے ہیں ان سے منسلک سمجھتے ہیں ان پر دارومدہ رکھتے ہیں ان میں سمائی ہوئی سمجھتے ہیں لیکن عوامی تحریک کی ایک وقت آیا کہ بڑی اس کی شناخت بنی خصوصاً ایٹیز میں ایم آر ڈی کے زمانے میں جو تحریک چلی جنرل زیول حق کے خلاف جس میں گیانہ جماعتیں تھیں آپ کی جماعت عوامی تحریک بھی تھی اور پیپلز پارٹی بھی تھی آپ کی جماعت کے کارکن پیپلز پارٹی کے بعد ایک بڑا کارڈر رکھتے تھے اور سننے میں یہ آیا کہ ایم آر ڈی کی ایٹی کی تحریک سندھ کے فیوڈرز نے خود رکوا دی یہ درست بات ہے رکوا نہیں دی وہ ایک لمحہ آیا جس کے بعد حالاک ودل گئے وہ تو پہلے بھی شامل نہیں تھے فیوڈرز کہاں شامل تھے بڑا نام تھے عوام تھے لیکن اس نے اپنا بہت کام کیا زبردست کام کیا ہمیں اس پر فخر ہے اور ہم ہر اول دستہ تھے اس جدوجد کے میں اس سارے عرصے میں جیل میں تھا میں دس برس جیل میں رہا میں ایم آر ڈی کا کنوینر رہا تو ہمیں اس میں جو شرکت ہے اس پر فخر ہے سندھی لوگوں کو فخر ہے اور پھر ہمیں کور لکبد میں یہاں تھا تو ساری جو دوست ہمارے ساتھ تھے وہ زبردست ایک تجربہ تھا اس سے ہم استفادہ کر جاتے ہیں لیکن اس تحریک میں دیکھنے میں آیا کہ جب تحریک اگلے مرلے میں گئی اس میں ملیٹینسی آ گئی اس وقت کہا گیا کہ ایران جیسی صورتحال کچھ آم سٹرگل کی شروع ہو گئی تھی اس تحریک میں دادو میں ایسے واقعات ہوئے تھے کوئی آم سٹرگل نہیں تھی یہ لوگ لوگوں پر حملہ کرتے تھے لوگوں کو مارتے تھے تو وہ ریزسٹ کرتے تھے اب آگے ہم جہاں بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں آگے تھپڑ مارے گئے تو ہم تھپڑ تو مارے نہیں آپ ادم تشدود پر جقین رکھتے ہیں ہاں ادم اشدود کو ہم دیوی ماتا کر کے پوچھتے نہیں ہیں ہم جتا ہوں کہ جنرلی سو فار ہم پرامن جمہوری جدویت کے قائل ہیں لیکن اگر حکمان تب کے ہم کیا بھی کہیں اگر لوگوں کو پرامن جمہوری جدویت کے ساری راستے مزدود کریں تو ہم کیا کریں گے ہم اور آپ کچھ بھی چاہیں لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ پھر لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے حضور کے زمانے میں جو ادم تشدد تھا کہ لوگ آتے تھے حضور نماز پڑھتے تھے اوپر سے پتہ نہیں وہ کیا اجریان اجریان رکھ دیتے تھے لیکن جب راستے سب بند ہو گئے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ جب تنگ آیت بچ گا پھر مدنی دور شروع ہو گیا آپ کی جماعت سندھ کے اندر بڑی ایک اثر رکھتی تھی کیا وجہ ہے کہ وہ کم سکڑ کیوں گئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا ہمارا آج اثر ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا ہم سندھ کے روح اس کے بنیادی مفادات ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ الیکشن کے سیٹوں میں ہم کتنے ہیں آپ الیکشن پر یقین تو رکھتے ہیں ہم یقین رکھتے ہیں کہ جب حالات سازگار ہوں گے جب عوام کو یہ موقعہ ہوگا مثلا ہم دیکھ رہے ہیں بوٹروں صاحب اکثریت کے نمائے دے دے فانسی بھی لٹکا دیا نواز شریف صاحب ہیوی مینڈن لے کے آئے تھے ان کا جو حجر ہوا ہے جب ان کو سوٹ کرتا ہے جو چاہے خرد کا نام جنوں جنوں کا خرد رکھ دیا جو تمہارے حسن ساز کرے جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے تو جب آقاوں کو ہمارے مینڈن پسند آئے گا تو مینڈن ہوگا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا لیجیس صاحب آپ نے اپنی جماعت کی تنظیم جنسی ہے پنجاب یا دوسرے صوبہ پر بنائی ہے ہم بنا رہے ہیں ہمارا جو یہاں ساتھی تھے بڑے اتحدی ہمارے تھے یہ جو روس کا زوال آیا سوویت یونین کا تو سوویت یونین کا تو وہ جو زوال آیا اس کے بعد ایک انتہائی ابتری کا عالم مایوسی کا عالم بہت تھا تو ہم سارا وقت سندھ کے اندر اس مایوسی کو حضور کرنے میں لگے ہوئے تھے بحمدل اللہ کے ہم نے اس طرح سے اپنی تنظیم کو قائم رکھا لوگ تو توبہ 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 ہو کرنے بڑے بڑے زبردست آدمی تھے جن پر سورج اترتا توبہ 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 سندھ میں ایسا نہیں ہوا عوامی تحرین نے کبھی بھی ہار نہیں مانی شکست نہیں قبول کی وہ نظریاتی جدوجہت جاری رکھی ہم آج بھی ہمارا علم بین الاقوامیت کا انقلاب کا طبقہ دی جدوجہت کا مزدور اور محنت کشتب کے سربرائی اور کی حکمرانی کرنے کے حق کے حفاظت کیلئے آج بھی ہم جدوجہت کر رہے ہیں تو ہم پنجاب میں کام کر رہے ہیں اور اس کے نتاج انشاءاللہ اچھا ہوں گے سارے صبحوں میں کریں گے پلیجو صاحب زیاوالحق کے مارشاللہ میں سندھ کارڈ بڑا استعمال کیا گیا اور ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ کچھ قوم پرستوں کو زیاوالحق کے زمانے میں جنسے ان کو سپانسر کیا گیا اور اس کے ساتھ کچھ ایک نیا پولیٹکس میں فیکٹر آیا جو مہاجر فیکٹر تھا آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں دیکھیں جی یہ جو ہمارے حکمران ہیں بیچارے یہ تو ہیں کٹھوطریان ادھر سے اوپر سے جو حکم ہوتا ہے وہ بچارے کر رہے ہیں حکم حاکم ہوتا ہے تو ہم کبھی ملا بن جاتے ہیں روس کے ساتھ لڑ رہے ہیں کبھی راندہ درگاہ ہیں کب ہم مہمارا وہ داڑی رکھنا گناہ ہو جاتا ہے داڑی رکھتا ہے تو اس کو پکڑ لو اور باؤنٹری لے لو اس طرح سے امریکہ بہادر سے ہم سنی بھی ہیں ہم شیعہ بھی ہیں ہم قوم پرست بھی ہیں ہم سنی لے کے برچوک بھی ہیں جو چاہیں اسو آپ کریں اس لیے آپ صرف یہ نہیں کر سکتے کہ سن میں یہ معاملہ تھا یہ تو سارے میں مثلا یہاں لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ بلوستان میں یہ جو دہشت گردیں ان کے ساتھ اطاعت ہو رہے ہیں اندر 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 دہشت گردوں کو چھپائے رکھے بیٹھے ہیں تو یہ ہر جگہ یہی کرتے ہیں لوگ نہیں کرتے اگر مجھے کومپرست بنا دیں گے اتنا بڑا پگڑ باندھ کے میں سر پہ رکھ لیں گے یہ بھی ان کا کیادرہ ہوگا جس کو کرنا چاہیں گے وہ کرتے رہیں گے دیکھیں یہ سندھ کارڈ کی کیا حقیقت ہے سندھ کارڈ نامی پیپس پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہے سندھ کارڈ نامی کوئی بھی چیز نہیں ہے absolutely not پیپل پارٹی کو کمزور کرنے کا سوالی نہیں ہوتا پیپل پارٹی اگر اپنے آپ کو کمزور نہ کرے تو دنیا کے کوئی طاقت انہیں کمزور نہیں کر سکتی جو آدمی جس علاقے کا ہے اس کے ساتھ وفاداری کرے پاکستان کے اور اس کو کنسسٹنٹ بنائے پاکستان کے ساتھ وفاداری کی سامراج کے چنگل سے نکل جائے اپنے قوم کا کام کرے جتنا اس کا حق ہے مثلا میں ہوں وکیل ہوں تو میں چاہوں گے میں بادشاہی بن جاؤں میں ایک تیلکے میں رہ رہا ہوں میں کہتا ہوں ساری دنیا کا موجود ہو تو میں اگر اپنے اوقات اور اپنے حالات اور اپنے قوم کے مسائل کو چھوڑ کے بہت بڑی کرسی پر بیٹھنا چاہوں گا تو مجھے تو اپنے قوم کی کچھ قربانی دینی ہوگی مجھے تو ان کو بیشنا پڑے گا مجھے تو کچھ ان کو دینا پڑے گا اپنے لوگوں کو نقصان دے کے بڑی کرسی حاصل کی جاتی ہے سارے دنیا میں ایسا ہے اگر آپ کو اپنے حد سے زیادہ بہت بڑی کرسی چاہیے تو اس کے لئے اپنے قوموں کو بہت چھوٹا کرنا پڑے گا پلیجو صاحب آپ نے تقریباً گیارہ سال جیل کٹی اور ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایک دہائی جنسی جیلوں میں کٹی اور پاکستان میں عوامی حقوق کی جدوجہد بڑی شاندار ہے جس کو کہ یہاں پہ رولنگ کلاسیس جنسیاں اس کو اوپر نہیں آنے دیتی ہمارے پڑوس میں نیپال میں بھی دو سو چالیس سالہ پرانی بادشاہت اور شہنشاہیت ختم ہوگی کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ایک عوامی جدوجہد اوریجنل جو سے عوامی مفادت ہے اس کو اچیف کیوں نہیں کر سکی جیسے نیپال میں دیکھیں بادشاہت کا خاتمہ ہوا نیپال میں بادشاہت کا خاتمہ ہونا وہاں کے مقصوص حالات کا نتیجہ ہے وہ اتنے مطلق الانام تھے راناؤں سے لوگ اتنے بیزار تھے اور لوگ تنگ آمد بجنگ تھے پہاڑی علاقہ تھا گورولا کاروائیوں کے لیے مرثور تھا آپ کو پتا ہے ایسے علاقوں میں اور سہراؤں میں جنگلوں میں لوگ اسی طرح کی کاروائی کرتے ہیں یہاں اوپن کھلا سماج ہے نہ مرتے ہیں نہ جینے ہیں جمہوریت بھی ہے سامراج بھی ہے علماء کرام بھی ہیں آزاد بھی ہے اب اس میں سب کچھ ہے کھیل دا کھیل تماشا دا تماشا گولی دی گولی مٹھائی دی مٹھائی ہر چیز ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ گاڑی آگے جا رہی ہے پیشے جا رہی ہے کوئی سمت نہیں ہے ہماری پولٹیکس کی پتہ ہی نہیں ہے اب کیا ہو رہا ہے مجھے کسی نے کہا کسی نے کہا کہ یہ پانی کا مسئلہ ہے یہ اٹھا کے ججوں کو گھر بٹھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا کہ ججوں کو رکھنا ہی نہیں ہے اب کیا کہیں ہزاروں تھیریز ہیں تو لوگوں کا یعنی بلکل مسئبت پر جاتی ہے سامراج جب اپنے سبر دست جلوے دکھاتا ہے تو عام آدمی آگے نہیں بڑھتا لیکن آج حالت بہتر ہو رہے ہیں مجھے خوشی ہے کہ ججوں نے خصوصا ہمارے چیف جس صاحب نے ایک روشنی کے مینار کا کام کیا ہے جو اچھے بھی ہے اس میں گڑھ بڑھ بھی ہے میڈیا زبر دست یعنی یقین مانے صرف آج کے دور میں مجھے فخر ہو رہا ہے کہ میں اس ملک کا باشندہ ہوں ہمیں ہمیں ایسے شرم صاحب کے بھئی ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے ساری قوتوں کے خلاف ایک آدمی اپنی جنرل مونیر صاحب کو دیکھا پھر جو جسٹس آئیون کو دیکھا میں تو وکیل ہوں مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا تھا ایک آدمی کھڑا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ایک چودری ہے نہ شاعری کرتا ہے نہ ایسے کرتا ہے نہ جم کرتا ہے نہ صفحہ فخرت کرتا ہے نہ تقریریں کرتا ہے پتہ نہیں تقریریں نمی کیا کرنا جانتے بھی ہے تو کھڑا ہو گیا بلکل پنجابی جھٹ کی طرح کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہو گیا بس درسال کھڑتا ہی نہیں میں تو آپ سمجھتے ہیں گردن جو گادا ہی نہیں پاکستان کے عوام آج ایک ازاد فضاء میں کھڑے ہیں اپنے حقوق کی جدہ جدہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر جبر کے باوجود ہماری گردنیں اوچھی ہیں ہمارے صافیوں ہمارے میڈیا مین نئے جرد جو دکھائیے ہمارے وکیلوں نے جو دور ہمارے عام پبلک نے سیاسی کارکنوں نے سیاسی کارکنوں نے سبان اللہ تو آج ہم ہماری گردنیں اوچھی پیٹ بھوکے ہیں تباہی کے کنارے پہیں سندھ میں پانی نہیں ہے کیوں نہیں ہے سندھ میں تو سیم ہے ہر طرف پانی جو چاہتا ہے یہاں اور چیزیں وہاں پینے کے پانی کے لیے آپ کو گاؤں میں چالیس پچاس روپے چاہیے ہیں یہاں بھی لگتا ہے اگر آپ چلے جائیں بارانی لاکھوں میں چکوال میں عیسیٰ خیل میں ضرور ہوگا ضرور ہوگا لیکن وہاں کی حالت یہ ہو رہا ہے آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ سندھ میں چل کے بدین تھٹا بیپرخواست یہ جو علاقے ہیں آپ ان کو دیکھیں مجھے رات کو نین نہیں آتی میں اٹھ کھڑا ہوتا ہوں کہ کیا ہوگا ابھی سے لوگ مرنا شروع کر دیں گے there is a real danger کہ لوگ مرنا شروع کر دیں گے حکمان اللہ تو بڑی بڑی باتوں میں اسکر ہوتے ہیں ان کے بڑے کام ہوئے ہم چھوٹے آدمیاں چھوٹی چیزیں دیکھتے ہیں موت ہے لوگوں کے سامنے کچھ نہیں کیسی بچوں کیا کھلائیں گے بچے کھل رہے ہیں آٹا ہے نہیں نا کیا ہوگا تو ایک قیامت ہے قیامت کا دن پر ہوتا ہے نا وہ قیامت کا دن ہے لیکن کیا کریں جی رہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک طرح سے ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو لمحہ ہے یہ لمحہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا یہ ideal stage ہے منظم ہونے کے لیے منظم ہونے کے لیے سمجھداری کرنے کے لیے دوست بنانے کے لیے وسیع اتحاد بنانے کے لیے ثابت قدم رہنے کے لیے باعزت زندگی گزارنے یا باعزت طور پر زندگی کو آپ سمجھتے ہیں کہ ججوں کی بحالی کے بعد پاکستان میں ایک انصاف کا دور شروع ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ ججوں کی بحالی کے بعد لوگوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے انصاف کے لیے راہ صاف ہو جائے گی انصاف کے امکان پڑا ہو جائیں گے لوگ آگے بڑھیں گے لوگ فخریہ آگے بڑھیں گے ان میں احساس کم تری چلا جائے گا سامراج کے لیے لوگوں کو جیسے دبوز کے بیٹھا ہے غلام بنا کے بیٹھا ہے لوگ اس طرح بیٹھے ہیں اس کی لیے اس طرح غلام بنانا مشکل ہو جائے گا لوگ اگر آگے بڑھنا چاہیں گے تو رکاوٹیں بہت کم ہو جائیں گے بطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جسٹیسز جو ہیں ججز کی بہالی کے بعد ایک آئیڈیل صورتحال ہوگی لیکن انصاف کا میں یہ کہتا ہی نہیں انصاف کا تو جو سینیاریو انصاف کا جو کینوس ہے وہ تو بہت بڑا ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ حالات بہتر بن جائیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے بعد آٹر سستہ ہو جائے گا ججزوں کہانے سے اور میں جو دبلہ ہوں وہ پتلا دبلہ پتلا وہ موٹا ہو جاؤں گا میں پھر نوجان ہو جاؤں گا ہم کہتے ہیں اور چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ چیز ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ایک زبردست طاقت ہے جی اور اس چیز کا نہ ہونا ہمیں ایک زبردست طرح طبائی ہمارے حسنوں کو پستہ اور طباہ کر دیں لیکن پاکستان میں یہ بڑا کہا جا رہا ہے کہ ہم سٹیٹس کو کے خلاف ہم نظام بدل لیں گے لیکن ایسی کوئی کارڈر تو ایویلیبل نہیں ہے جو نظام بدل سکے آپ کو یقین ہے کہ کارڈر کے سوا جو نظام بدلنا چاہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کون سار نظام کس طرح بدل جاتا ہے میرا سوال ہے میں کہتا ہوں یہ باتیں تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں کبھی ہم اسلام نافذ کر رہے ہیں کبھی دنیا کو فتح کر رہے ہیں کبھی افغانستان میں ڈیپ حاصل کر رہے ہیں کبھی ہندوستان میں ہزار سالہ جنگ کر رہے ہیں ہم تو بہت ساری باتیں کر رہے ہیں باتوں کو چھوڑیں ریل فیکس کیا ہیں تو اس لیے یہ نعرے بازی بھی رہے گی اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے یہ فریڈم ہے نا لوگوں کو نعرے بازی ہوتی چلیا گی ہمیں کچھ آکر لانا چاہیے کہ کیا ریلسٹک ہے میں کہتا ہوں ضروری ہے کہ سب اتحاد کو مضبوط کریں ججوں کو پھر بحال کریں عوامی اتحاد کو عوامی اتحاد محنت کشوں کا اتحاد اس کو مضبوط کریں سعودوں کے عوام کا اتحاد ضرور سعودوں کے عوام ایبسلوٹلی اس کو اتحاد کریں اور اپنے اتحاد کو اپنی مسلمان ساری دنیا کے بھائیوں کے ساتھ اور تیسری دنیا کے سارے عوام کے ساتھ اور ساری دنیا کی آگے بڑھنے کے لیے جدوجت کرنے والے عوام کے ساتھ رفتہ رفتہ اور کوشش کر کے ہم وسیطر کریں آج دنیا اتنی بڑی نہیں ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم یہ کرنا چاہیں اور ترقی پسند خیالوں کو دیں اچھی کتابیں اچھا لٹرچر اچھا ماحول دیں لوگوں کو یہاں بالکل اندھیرہ اچھا ہوا ہے اس کو آگے کریں سارے دنیا کے خیالات سے اچھے سے اچھے خیالات سے آگے کریں ایک دوسری پاس آئیں جائیں میں پنجاب کے روشن خیال دوستوں کو دعوت دیتا ہوں وہ سندھ میں آئیں ہمارے مہمان رہے ہم ان کو سارا سندھ دکھائیں گے ان کو موقع دیں گے کہ اپنے خیالات پیش کریں یہاں میں بلائیں گے ہم حاضر ہو جائیں گے لیٹر صاحب ایج یونائیٹڈ فرنٹ آف آل دی پیپل جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک بہتر ایک شاندار سامراج سے آزاد بربریت سے آزاد فوجی آمریت سے ہر قسم کی آمریت سے آزاد ایک جمہوری پرامن ملک اور آگتے بڑھنے والا ملک بنانے کے لیے سب ہاتھ سے ہاتھ کندے سے ملا کر آگے پڑھیں فلیجو صاحب آپ پاکستان کے ان سیاسی راہنماؤں میں ہیں جنہوں نے کالاباگ ڈیم کو شروع دن سے اختلاف کیا اس کی تعمیر پر اس کی کیا وجہ ہے وہ کیوں نہیں درست سندھ کے لیے یا فرنٹیر کے لیے جبکہ پنجاب کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری ہے جہاں کے آپ پاشی نظام کے لیے فلیجو صاحب کیوں لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان کے پاس پروپاگنڈا کیا گیا ہے ایک ہیڈلر کا ہوتا تھا وہ کہتا تھا جتنی مرتبہ آپ لوگوں کو دھو رہیں گے وہ ان کو پتا جلے یہ میری کتاب ہے میں نے جن کو دی ہے یہ کالاباگ ڈیم کالاباگ ڈیم ہے سندھ پنجاب وارٹر ڈسپیوٹ ایٹین فیٹی نائن یہ اُدو میں ترجمہ ہونے چاہیے یہ کیوں آپ اختلاف کرتے ہیں کالاباگ اس کی کیا وجہ ہے مسئلہ کالاباگ ڈیم کا نہیں ہے یہ مسئلہ اٹھارہ سو انسٹھ میں شروع ہوا ہے عالمی قانون ہے کہ جب ایک دریہ میں ایک سے زائد صوبے یا ایک سے زائد ملک فائدہ لے رہے ہوں تو ایک کو بڑا جو پہلے آتا ہے اس کو کہتے ہیں اپر ریپیرین جو نیچے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لور ریپیرین یعنی اوپر بالائی حصے والا اس میں شریک چھوٹے والا اس کے متعلق آپ اس میں لڑ پڑیں گی جو بالا حصے میں ہو گیا وہ تو پانی سارا لے جائے گا اس لئے اس پر قانون ہے بین الاقوامی قانون ہے اسلامی قانون ہے پاکستانی قانون ہے کہ اپر حصے والا چھوٹے کے چھوٹا کیا جو نیچے ہے اس کے حصے کا پانی نہیں لے گا یہ قانون ہے انٹرنیشنل ہے رومن زبانے سے لے کے اٹھارہ سو انسٹھ سے یہاں پانی لینا شروع کیا گیا ہمارے جو دریاء آتے ہیں ہمیں تین آتے ہیں انڈیا سے دو آتے ہیں جمعور کشمی سے تینوں جا کے پانچ رد میں ساب پانچوں دریاء جو ہیں وہ پانچ رد میں سندو درمیں ملتے ہیں پنجاب کے اندر تو ہم اس میں آدھے کے صدر ہیں انڈر ترنیشنل لوگ سارے پانی کے آدھے حصے دار انڈر ترنیشنل لوگ سارے جہے پانی ساری ندیوں کا پانی پانچ رد میں آتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے ہم اس کا حصہ لے رہ دیں اب ہو گیا یہ لا ہے ادنہ سو ففٹی نائن میں پہلی مرتبہ یہاں بالائی صدار نے ہماری ذات کے بغیر دریاؤں کے پانے میں سے کینال نکالنے چھوٹی اوپر کے لوگوں نے بھٹیڈ ہو ہم نے شکر سن میں بھی تو بنی نا رائس کنال جو انسی تھی لڑکانہ والی وہ بھی تو بنی نا دیکھیں وہاں سے جو پانی آیا جو ہمیں ملا اس میں سے ہم نے کینال نکالا یعنی اوپر والے نے اپنا حصہ لے لیا اس کے بعد جو بچا ہمارے حصے میں آیا تھا اس میں سے ہم نے کینال نکالا یہ تو نہیں نیچے کوئی پانی جانے والا اس کا پانی ہم لے گئے ہم بالائی کیسے کہ ہے نہیں تو بامبی تھا بامبی کو خیال زیادہ نہیں تھا ہمارے اور بھائی تھے ہم تو اس میں ایک حصہ تھے لیکن بلال شکایت کی گئی انیس سو نو میں کارٹن کمیٹی گورنمنٹ اف انڈیا نے بنائی کہ بھائی اس کو منع کرو یہ پانی ہمارا لے جارہا ہے اس نے منع منع کی انیس سو ایک میں گورنمنٹ اف انڈیا نے ایک ایریگیشن کمیشن بنائی کہ پانی کے معاملے کا مسئلہ بالائی طرح ہونا چاہیے اور بلاخر فیصلہ بہا کہ وائس را ہی اس مسئلے کا حل کرے گا کہ ایک صوبہ دوسرے کا پانی لیتا ہے کس طرح لیتا ہے انیس سو تیتیس میں پھر انڈرسن کمیٹی بنائی گئی جو اس کا سر بڑا یوپی والا تھا انیس سو پینتالیس میں کلکتہ ہائی کورڈ کا جج راؤ وہ بنائی گیا تھا یہ اصول کہ بالائی حصے والے کو پانی نیچ لے کوالے کا نہیں لینا چاہیے اس کی جازے بغیر اس کو چودری محمد علی نے اپنی کتاب جو ہے مرجل صاحب فاکستان نے اس میں بھی اس کو قبول کیا کہ یہ بین الاقوامی اصول ہے اس کی اخلاف ورزی کی گئی بہلال انیس سو پینتالیس میں فیصلہ ہو گیا چلو جوی اطاعت ہو گیا ایگریمنٹ بیپ میں اس میں ساری میں نے جو ہیں سارے تفسیات چھل گئے ہیں ایپ ٹو ڈیٹ لیکن پھر کہا کر نہیں ہم ممزور نہیں ہیں اس کا سارا ریکارڈ بیا کہ بھائی صاحبوں نے لکھا ہے کہ ہم مرضور ہیں ہم ساتھ ہیں ہو گیا پاکستان آ گیا اب شروع ہو گیا چکر نئی گورنمنٹ آ گئی پارٹی سیون کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پانی کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی بی نمبر مکرکی اسیٹس کے تقسیم کے لیے جو مشترکہ اساسے تھے ان کے اساسوں کے تقسیم کے لیے کمیٹی بنائے گیا پانی کا مسئلہ اس کے حوالے کی جائے گیا پھر کہا گیا کہ اس کمیٹی کا جو فیصلہ ہوگا اس سے جو ناراض ہوگا وہ ٹرائبینل کے پاس جائے گا اس ٹرائبینل کا صدر تھا پاکستان کا ہندوستان کا مشترکہ ہندوستان کا چیف جسٹس آف انڈیا مسٹر اسپینس اربیٹرل اربیٹرل ٹرائبینل اس کو کہتے تھے اس کے پاس مام لگیا اختلاف اب اس میں کیا ہوا کہ پاکستان کے پہلی گورنمنٹ نے اس میں سندھ کا نمائندہ کوئی شامل نہیں کیا باقی صوبوں کے کی ہے پنجاب کیا دوسرے نہیں تھے پنجاب تھا سارے دریاؤں کا مسالہ ہندوستان کے ساتھ فیصل کرنے کے لیے مغربی پنجاب ہو دے دیا یہ میں نے لکھا ہے ساری دنیا کے قوانین کے حساب سے فیصلہ کل ادم تھا آڈری آلٹرم پارٹم کسی فریق جو اس میں حصے دار ہے اس کو شامل کیے بغیر کوئی ایک حصے دار جو بھی فیصلہ کرے گا جو بھی جوڈیشن کاؤنسل ہوگی کچھ بھی ہوگا وہ فیصلہ غلط ہے غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک پہلا وصول ہے میں سارے پاکستان کے وکیلوں کے سامنے یہ کیس پر کلا چاہتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ جس فیصلے کی بنیاد غلط ہو اس میں سے جو دوسرے فیصلے ہوں گے وہ بھی غلط ہے اب میری انتہائی مدبانہ گزارج یہ ہے کہ پانی کے تقسیم کے بارے میں جو بھی فیصلے من جملہ 1960 کا جو ایگریمنٹ ہندوستان اور پاکستان میں کیا جس میں سند کا کوئی نمائندہ شامل نہیں کیا گیا یہ سارے انڈسٹریٹی جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمارے لئے وہ کل ادم ہیں غیر قانونی دے سارے فیصلے جو بھی فیصلے کیے گئے ہیں آج تک وہ سارے کل ادم ہیں خلاف قانون ہیں زبردستی ہیں آج کی زبان میں امریکی زبان میں دہشت کر دی کل ادم بعد میں آتا ہے اصل چیز تو وہ ہے کہ تین بٹا چار پانی لے لیا گیا ہے یہ جو آپ جو جو دریا ہیں جس کو ہم یہ جو کینالز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیکوائٹ کینال ڈاکے زنی کینال ایک کی بدلو ایوب نے کہا کہ پانی فضول چلا جائے گا فلیٹ کا زمانہ ہوگا یہ فلیٹ وارٹرز ہیں اگر ہم اس کو کام میں لیا ہے تو انڈس پر ڈیم ورلڈ بینک نے قائمی نہیں کرنے دیا لیکن اس نے کہا کہ جم کریں گے ہم اندستان سے اگر اس کے لیے پیسے آپ نے نہیں دیئے انہوں نے تین دریا بیج دیئے ہم سے پوچھا ہی نہیں مطلب یہ کہ دنیا کے تاریخ میں اقتصادی طور پر اس سے بڑا جرم کبھی بھی میرے نالج میں نہیں ہے یورنبک فرائل آپ نے پڑھا ہوگا نازیوں کے خلاف تھا اس میں اقتصادی جرائم بھی تھے لیکن زیادہ سیاسی اور وہ جرائم تھے اس کے لیے بھی ایک نیورنبک فرائل ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل کوٹ آنی گا لے لیکن آج کی حکومت نے تو کالاباگ ڈیم کو آتے ساتھ جنسل کر دیا اس پروجیکٹ کو آپ نے اس کی سپورٹ کیے میں سپورٹ کرتا ہوں میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کسی نے تانہ دیا صاحب نے کہ یہ بھوٹو صاحب نے نہیں کیا فلان نے نہیں کیا میں نے کہا کرنا چاہیے تھا بہت سارا کرنا چاہیے تھا وہ تو مارشلہ الڈیمیسٹریٹر تھے ہم صرف کالاباگ ڈیم کی بات نہیں کر رہے ہیں میں آپ کے توسط سے میں آپ کے توسط سے سارے پاکستان کے انصاف پسند آدموں سے دست بستہ التجا کرتا ہوں وہ کلا سے جمہوری قوتوں سے کہ مہربانی کر کے بیل اقوامی لوگوں کو جمع کر کے پانی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ کرا دے جو فیصلہ انیس سو اٹھارہ سو فٹی نائن سے چلا آ رہا ہے ہمارا دو بٹا تین پانی ادھر ہے آپ پاکستان میں پانی ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں میں سندھ تو ختم ہو جائے گا لیکن سندھ میں تو دیکھا ہے سیم بہت ہے اس کی کیا ریزنز ہیں ہمارے کئی دوسرے دوسر آرگومنٹ دیتے ہیں کہ پانی ضائع ہوتا ہے سارا اور سیم ہے اور سمندر میں جا کے گرٹا ہے صحیح وہ تو ہے نا جو آپ پتا ہے آپ کو پتا نہیں ہے ساری مسلمان جو ہیں وہ دہشت گردے آپ کو یہ پتا نہیں ہے ساری دنیا کو پتا ہے یورپ سے پوچھیں کسی یورپی سے پوچھیں جس کی داڑی یہ وہ دہشت گردے تو سندھ میں بھی اسی طرح ہے کہ جی سندھی سندھی سندھ کیا پانی درہ میں سمندر بجاتا ہے سندھ تو پانی پیتے ہی نہیں زمین میں استعمال ہی ساب سمندر میں چھوڑ دیتے ہیں سندھی ایسے ہی بہت بہت شکر کچھوڑ دیتے ہیں تو یہ تو وہی ہو نا کہ پاکستان سارا دن اپنے ایٹم بام بیچ رہا ہے پتا نہیں کیا کر رہا ہے امریکہ خطرے میں ہے بوش نہیں آئے گا تو دنیا تباہ ہو جائے یہ عراق میں بڑے بڑے ویپنز تھے اگر عراق پر حملہ نہ ہوتا تو یہ سارا ہو جاتا یہ تو آپ سالی عالمی پروپاکڈرات جانتے ہیں وہی بھائی کر رہے ہیں ادھر پانا سب سب دریاب چلا جاتا ہے پھرانا ہوتا ہے دریاب چلا جاتا ہے پھرانا ہوتا ہے لیجو صاحب آپ نے نیشنلزم کی اور ازادی کی تحریکوں کی بات کی ہمارے پڑوس میں کشمیری پچھلے بیس سال سے ایک تحریک میں شامل ہے اور اسی ہزار سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں جب آپ جوڑتے ہیں ازادی کی اور قومی تحریکوں کو تو آپ کیوں نہیں ان لوگوں کی سپورٹ کرتے ایک سندھی قوم پرست ہونے کے ناتے جہاں پر وائلنس ہو رہا ہے سٹیٹ وائلنس ہو رہا ہے جناب میں قوم پرست ہوں ہی نہیں لیکن ہم سے زیادہ کشمیری عوام کے حق خودمختاری کا کون حب ترد ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا ہوں کہ مجھے سب پتا ہے کہ کیا ہوا ہے میرے پاس سارا ریکارڈ ہے نا میں ریسرچ ہوں لیکن آپ ایک لیڈر بھی ہیں نا آپ کا ایک محقف بھی تو ہونا چاہیے میرا محقف یہ ہے کہ ان کا فیصلہ ہونا چاہیے ان کے مرضی کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے کشمیری بلکل میں ہندوستان کا دوست ہوں میں سارے دنیا کے عوام کا دوست ہوں میں ان کا بھی مشورہ دیتا ہوں ہندوستان کا دوست ہی ہیں وہاں کے عوام کا دوست ہوں نیچرلی ہندوستان سے مراد ہمارے وہی ہیں لیکن ہندوستان جہاں پر ریاستی دہشت گرخیت خلاف ہے نا جب ہم اپنی ملک میں زیادتی برداشت نہیں کرتے تو ان کی کیسے کریں گے ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اکبران طبقہ اکل سے پیدل ہے ان کو کشمیر کے مسئلے کے وجہ سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے کتنی آرمی وہ وہاں رکھنا ہے میں ان کے مفاد کے لئے کہتا ہوں میں نے کہا کہ اگر آپ یہ سارا بارڈر کھول جائے آپ کو اقتصادی فوائد کیا پہنچیں گے لیکن کشمیریوں کا مسئلہ تو حال ہونا چاہیے میں کہتا ہوں اس کے بغیر تو ہوگا نہیں کشمیروں کے مسئلے کے بغیر ساری ریکنسیلیشن فضول ہے ساؤت ایشیا میں جب تک کہ اس مسئلے کا میں نہیں کہتا کہ آپ میری مرضی سے کریں لیکن ایسا جو سب کے لئے قابل قبول کشمیریوں کو قابل قبول باشہور سمجھدار اپنے مفادوں سے پوری طرح آگاہ کشمیریوں کا تو آپ کشمیریوں کو کوئی کہانی بتانے ہیں لیکن کشمیری جو باشہور ہیں سمجھدار ہوں ان لوگ پتا ہو کہ حالات کیا ہیں ان میں ان کے لئے بہترین اپشن کیا ہے اس کے رائے کے مطابق فیصلے کے بغیر کوئی بھی ریکنسیلیشن بیمان ہوگی آگے نہیں بڑھے گی اور اب آپ نے بات کی کہ آپ پروسیوں سے اچھے تعلق آ چاہتے ہیں تو افغانستان سے کیسے تعلق آ چاہتے ہیں بہت اچھے ہونے چاہیے وہاں پہ تو نیٹو فورسیز ہیں امپیرلیزم کے اپنی مداقلت ہے جناب من وہ ہم نے ہی کیا نا اس میں امپیرلیزم نے ہی کیا میں کہتا ہوں وہ ہم ان کے ریگنس صاحب کے بڑے زبردست کہہ ان نے کہا ریگنس صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمارے جو عباہ اجداد ہیں اس لیول کے ہمارے یہ غازی ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں ایٹیز میں جو ایٹیز میں لڑ رہے تھے وہاں کو جو نظام تھا میں آتا جاتا تھا ادھر افغانستان اوامی نیشنل پارٹی کے وہاں سیکریٹی جنرل تھا میں سارے دنیا میں جاتا تھا جب مجھے ریاق کیا گیا نائنٹین ایٹی سکس میں تو میں ٹور کرتا تھا تقریریں کرتا تھا ماسکو میں بھی تقریریں کی بڑے جوالہ نار یورسٹی میں کی اور قابل کے قابل میں بھی میں نے تقریریں کی تو میں جاتا تھا تو آج کیا حالت ہے ادھر اس کا ذمہ دار کون ہے ہم ہیں اور وہ بھی ہیں سامراجی ہیں ہم بھی ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو امریکی سامراج کے حوالے کر دیا آج بھی ہم کر رہے ہیں نا آپ غیر ملکوں کے پیسے پر باؤنٹین لے کے انام لے کے اکرام لے کے یہ کمسیت شکیا ہے کہ کیسے کم عزت ہوگی اس میں آپ خودکش حملوں کے مخالف عام طور پر میں ست خلاف ہوں عام طور پر عام طور پر اور خاص طور پر خاص طور پر آپ کسی کو چلنے نہیں دیں گے ہلنے نہیں دیں گے بم شریعت میں جائز ہیں یہ تو خودکش آدمی کر کے اپنے آپ کو مارتا ہے یہ جو گھر لوگ سو رہے ہیں وہ بم باری کر رہے ہیں یہ جو لوگ تھے ناگہ ساکھی پر بم برسا رہے تھے یہ جائز تھا بم بزاتے خود جو اندھائے کچھ نہیں دیکھتا سارے آبادیوں ختم کر ایک خودکش حملہ زیادہ خطر نہ کا یا بم مارنا خطر اوپر سے آپ کے مارتے ہیں وہ شرن جاز ہے پاک ہے حضرت عیسیٰ نے کہہ دیا بم مارو خوب ایک آدمی تنگ آمد جنگ آمد کچھ کرتا ہے یا غلط ہے یہ صحیح اس میں کون سی بڑی بڑائی ہو گئی کہ خطر ہے آپ جا کے امریکہ بھی حملہ کرتے ہیں تو کنہ آئے اسیم ہو جاتا ہے آئے 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 تو بات تو بات آج عراق میں کتنے آدمی مرے ہوں گے افغانستان میں کتنے آدمی مرے ہوں گے افغانستان میں امریکی فوجیں کیا کر رہی ہیں کوئی پوچھا ہے اس گورنمنٹ نے جو اسلامی ہے لولت اسلامیاں فلانا مملکت فلانا لیکن کہتے ہیں گریٹ گیم میں تو یہ بھی ہے کہ وہ امپیرلزم اپنی آرمی یہاں بھی لائے گا ٹرائبل ایریاز میں اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں بلکل ہوگا لیکن اس میں سخت شکست کھائیں گے آپ مضاحمد کریں گے یہاں کی جمہوری تحریکیں جو ہی ہیں ایبسولیٹلی میں صرف حمد نہیں کروں گا میں کہتا ہوں کہ واتر لو ہوگا اگر ان لوگوں نے پاکستان کو بھی اس طرح کر کے دیا وہ پہلے ہی فسے ہوئے ہیں افغانستان فسے ہوئے ہیں یہاں اگر آگے دلدل میں فس گئے امریکہ کا زوال ہوگا وہ جو امریکہ اور سامراج کا ایک دور آیا تھا کہ سارے ملک پر یہ چڑ گئے ہیں اب کوئی نہیں ہو سکتا وہ لمحہ آیا اور تاریخی طور پر چلا بھی گیا اب ان کے نیچے آنے کا دور ہے اوپر جانے کا دور نہیں ہے پاکستان واتر لو ہوگا اگر سامراج نے اس قسم کے کوئی حرکت کی تو سارے لوگ ریزسٹ کریں گے ہمارے لوگ رفتہ رفتہ اپنے اوقات کے مطابق اپنے سمجھدار فس جائے گا سامراج فس جائے گا نکل نہیں سکے گا ایک دن میں نہیں آئیں گے لشکل کر کہ چبہ مارتے ہیں کرتے ہیں فس جائے گا میں وار کا اسٹوڈل لوں میں تحریکوں کا اسٹوڈل کیسے روس کی تحریک چلی تھی حضور کی تحریک کیسے تھی ایک دن میں لوگ نہیں آتے کہ تریا ہو جا چلو نا مارتے ہیں چیئے ڈیواز بلڑے ٹکر بھی جا اس طرح نہیں ہوتا بتہ دریج ہوتا ہندوستان میں بھی ایسی تھی ایک نمک کی تحریک چاہ رہے تھے ماتمہ گانی سام نمک کی تحریک بالکل لیکن فارٹی ٹو میں کیا ہوا فرلاڈ ویول نے کہا کہ فارٹی ٹو والی تحریک کوٹ انڈیا اگر ایک بار پھر چلائی جائے تو ہمیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا آپ جن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ناکام ہو گئی ہیں وہ ناکام تحریکیں ہی کامیاب تحریکوں کے لیے بنیاد پیدا کرتی ہیں جیسے ایمارڈی کے لوگ ناکام ہو گئے کیسے ناکام ہو گئے اس نے علاقے رکھ دیا یہ تحریک جو ہے وہ کیسے ناکام کتن نہیں ناکام ہو گی جو بھی اس کا نتیاں نکلے اس کیس ہمارات آگے چل کے آئندہ تحریکوں کے لیے میدان تجاب لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مضاحمت میں بنیاد پرستی کا رنگ زیادہ ہوگا آپ کچھ نہیں کریں گے تو بنیاد پرستی ضرور ہوگا ہم لوگ فرس کلاس شیف کر کے بس لگ گھر بیٹھے ہیں اور تجزیات نگاری کرتے رہیں گے تو ایسا ہی ہوگا بلکل ہوگا اگر اکل مند آدمی گھر بیٹھ جائیں تو باقی جن لوگ جو سمجھ میں آئے گا وہ کرے گا بلین دیں پلیجو صاحب مقامی سیاست پر دوبارہ آتے ہیں لاشٹ الیکشن جو ہوئے 18 فیبری کو اس میں ایک سپلٹڈ ریزلٹ ہے پنجاب میں میاں صاحب کی پارٹی کو زیادہ سیٹے ہیں سندھ میں پاکستان پیپرز پارٹی کو ہیں فرنٹیر میں اے این پی کو ہیں بلوچستان میں ملی جولی ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست پراکیل ہو گئی ہے اس کو آپ کیسے انیلائز کرتے ہیں نہیں میں کہتا ہوں کہ بلکل صحیح فیصلے ہوئے تھے ادھر یہ کہ بینظیر صاحبہ کی شادت ہوئی تھی لوگ بڑے غصے میں تھے یہاں نواز شریف نے ان پر ہمیشہ میری تنقید رہی ہے میہ صاحب کی پالٹیس میرے سامنے ہے میں نے پورا اس کا پڑھا ہے ہم سٹڈی کرنے والے آدمی ہم کنفرنٹریشن کی پالٹیس کرتے ہیں پہلے بھی یہ تھا جو ان کا خیال تھا کوئی امنمنٹ لانا چاہتے تھے اور پر ان کا میجارٹی تھی اس کو کسی طرح استعمال کر رہے تھے ہم اے اینڈی بے میں تھے لوگوں نے کہا وہ الیکشن لڑ رہے ہیں میں نے کہا اگر ہم الیکشن لڑتے تو کیا پنجاب میں کون سی سیٹیں کرتے ہیں ہمارے لئے بہتر تھا کہ ہم بائیکار کریں وہ سیٹیں لے سکتا ہے تو بہتر ہے وہ کرتا ہے میہ صاحب کی سیاست میں کچھ لوگوں کا یہ تنقید ہے کہ ان کی سیاست کے اندر فنڈامنٹلزم کی تنڈینسی ہے وہ نیچرل ہی ہوگی بلکل ہوگی لیکن پنجاب میں فنڈامنٹلزم کے بارے میں بحث ہوا ہی نہیں ہے ہم سندھ میں کرتے ہیں ہم نے کتابیں لکھی ہمارے کسی زمانے میں جی ایم سید نے کتاب لکھی تھی جس کے ہم نظریہ کے خلاف ہیں لیکن اس نے لکھی تھی جو کچھ میں نے دیکھا آپ نے لوگوں کو تعلیمی نہیں دی جو تعلیمی طور پر ہونا چاہیے یہ کنفرنٹیٹ سٹیٹ لیکن پنجاب میں تو سوفی ٹریڈیشن ہے ایک نون وائلنٹ اینٹی مولان جو انسی روایت ہے سارے ہندوستان میں سوفی ٹریڈیشن کا جو سب سے بڑا رہبر تھا وہ دادا گنج بخشتا اس کے بعد پھر چشتی وغیر سارے تھے اس کا اثر سندھ میں ہے ان کو زیادہ لوگ نہیں جاتے لیکن ہمارے لوگوں کو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ بولے شاہ سندھ کا ہے یا پجاب کا ہے اتنا گنڈمنٹ معاملہ ہے تو یہاں سے انسپریشن شاہ حسین شاہ لطیف کے جو کر رہا ہے اس میں شاہ حسین کے ہیں لوگوں کے خیال میں یہ شاہ حسین لطیف کے ہیں لطیف کے نہیں ہیں لیکن شاہ حسین نے ان کو پسند کر کے شاہ لطیف میں کیا ہے صوفی ٹرینڈیشن کامن ہے بالکل پورے ساؤتھ ایشیا میں ہاں ساؤتھ ایشیا میں سندھ پجاب میں بہت زیادہ ہے ادھر رامانند اور اس کے پاس ہے شنکار اچاریہ صوفی تصور شنکار اچاریہ سے شروع ہوتا ہے سیونتھ سینچری وہی جو حضور جل کے قیامت کا دور ہے پہلے وہاں ہوا تھا تصوف پہلے ہندوستان میں تھا اس سے پہلے یونان میں تھا پتھا گراس فغرہ تھے اس کے بعد عیسائی تھے یہودی تھے لیکن ایرانیوں میں بھی تصوف کی روایت ہے بعد میں بعد میں آئی ہے ابو سعید اس کے بعد آئی ہے جو پہلے پہلے بہت بڑا شاعر اسلام سے پہلے بھی تھی اسلام سے پہلے بھی تھی وہ ان کے جو پہلے تھی اس میں اس میں تو پہلے بھی اس میں تو پہلے بھی امیزش ہے اس میں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صوفی ٹرڈیشن ہے یہ ایک عوامی سیاست کی بنیاد بن سکتی ہے پاکستان میں عوامی بچھٹ لیکن یہ یہ ہو سکتا ہے کہ عوامی ایک کٹھے ہوں ساری چیزوں میں لیکن اس کو اسی تک آپ رکھیں گے گندم ہوگانی چاہیے نہیں ہوگانی چاہیے امریکہ کو کیا جواب دینا چاہیے انڈیا کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ کیسے اس میں تصوف نہیں آتا یعنی آپ موڈرنائزیشن پر یقین رکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تصوف ضرور ہونا چاہیے تصوف کے جو بنیادی اصولیں اس کے بغیر تو کام ہمارا چلے گا ہی نہیں جو کہ ویسٹ کا ایک پرابلم ہے سپیرچول پرابلم جو کہ سوویت یونین کا بھی پرابلم سپیرچول پرابلم تھا خود گربا چوف نے کہا کہ ہمارا روحانی پرابلم تھا تو تصوف تیک روحانی پرابلم کو ریزالف کرتا ہے نا میں گربا چوف سے میں سخت اختلاف کرتا ہوں لیکن کسی نے لکھا ہے کہ گربا چوف کو بوش نے منیپولٹ کیا انہوں نے امریکیوں نے کتاب لکھا ہے کہ اس کو ہم نے منیپولٹ کیا لیکن تصوف ہمارا بہت بڑا اصاصہ ہے لیکن کسی چیز کو آپ انکنٹرولڈ اور چیز کو انریلیٹیڈ نہیں کہہ سکتے مثلا سخاوتہ چیز ہے آپ سارا دن سخی بن جائیں تو پھر یعنی آپ موڈرنائزیشن اور سائنٹیفک اپروچ پر جکیل اپروچ اور اس کے ہمارے ماضی کے جو سارے اصاصے ہیں ان کو کام ملاتے ہوئے کنیکٹ کرتے ہیں کنیکٹ کر کے ہم آنکھ بنا رہے ہیں اچھا ایک سوال مجھے بتائیے گا موڈرنائزیشن اور ویسٹرنائزیشن میں کیا فرق ہے ویسٹرنائزیشن وہ خصوصیت ہے جو محض ویسٹ میں ہے لیکن موڈرنائزیشن وہ ہے جو ساری دنیا سے اپلائی کرتی ہے مثلا ویسٹ میں جس طرح موڈرنائزیشن ہوگی اور چین میں جس طرح آپ اپلائی کریں گے ہندوستان میں اپلائی کریں گے تو اس میں جو انڈین اور چائنیز فیچرز ہوں گے وہ اپنے ہوں گے ہوں گے لیکن اس کا تعلق بھی ایک زمانے کے ساتھ ہے ان کو ایبسلوٹ نہیں کرنا چاہیے ہم کہیں کہ ہمارے ہاں تو کلچر ہے قبائلی تو ہمارے ہاں تو لڑکیوں کو ہم بینجتے ہیں بدے میں دے دیتے ہیں اور وہ قتل ہوتا ہے تو اس کے دیتے ہیں یہ تو ہمارا کلچر ہے لینن نے کہا ہے کہ ساری قوموں کے کلچروں کا نوے فیصد حسار رجد پرست ہے عوام دشمن ہے حکمران طبقوں کا ہے اس میں صرف چند اجزاء ترقی پسند ہوتے ہیں ان ساری دنیا کے ممالک کے اجزاء کو ملا کر ایک عالمی ترقی پسند روشن خیال انسان دوست کلچر بنانا چاہیے ترکی میں اتا ترک نے مارڈنائزیشن کی اور ویسٹ کو شکست بھی دی ملیٹیرلی بھی اور پلیٹیکلی بھی جب انہوں نے ریپبلک اسٹیبلش کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتا ترک کا ترکی ایک مارڈن ٹرکی ہے اور مارڈن سوسائیٹی ہے میں ایک سیکلر سوسائیٹی ہے ایک موضبانہ گزارش کروں گا کہ دنیا کی کونسی اچھی چیز ہے جس کو حکمرانوں اور مفاد پرستہوں نے الڈ پھیر کے اپنے کام کی چیز نہ بنایا ہو کوئی بھی چیز کریں مذہب کریں سیکلرزم کریں جیسے سیکلرزم ابھی کام آ رہی ہے سیکلر 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 کے ملک بیج دیا سیکلر بیٹھے ہیں اتا ترک کے ملک کو کیا حالت کر دیا وہ تو امریکہ کے اپنڈنج بن گئی ہے لیکن ایک روشن خیال سزائی موت وہاں ختم ہو چکی ہے روشن خیالی یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اگر سر ڈھانپنا چاہیں اس کی اجازت نہیں ہے اس سے زیادہ فائشزم کیا ہوگی میں اس کے حق میں ہوں کہ سر ننگا رکھنا کوئی چاہے تو ہونا چاہیے لیکن آ کر رکھتا ہے تو اس پر یہ کیسی ہے یہ لکیر کی فقیر مجھے معاف کریں میں ذرا تھوڑا سا میں اس کو سیکلرزم کو لکیر کی فقیریہ اور امریکن مفادات کے تحفظ کرنے والی کرنے کا ہوں بھائی مر رہے ہیں عراق مر رہا ہے ایک لفظ ترکی بولا ہے کشمی میں جو کچھ لیکن ترکی نے عراق میں فوجیں بھیجنے سے انکار کیا تھا یہ مہربانی بڑی کی لیکن ترکی کو عراق میں مدد کرنے کے لیے کچھ کیا اس کو کچھ خیال آیا کہ ہم بھائی ہیں پڑوسی ہیں ایک کلچر والے ہیں ہم نے ان کو لوٹا ہے ترکوں نے عراق پر حکومت کی عربوں پر حکومت کی امیر مومنین بنے بیٹھے تھے خلیفت المسلمین بنے بوٹھے تھے چار آنے کی مدد کی اس کے لیے سارے مسلمان دنیا تباہ ہو جائے ترکی کو کیا ہے لیکن جب بوسنیا ہوا تو وہاں تو مدد کیوں سامراج کو فائدہ تھا اس میں وضعوں کی سامراج خلاف تھا بوسنیا کی بوسنیا کے خلاف تھا بوسنیا کے عوام کے نیٹو کہہ رہا تھا کہ ہم مسلمانوں کی مدد کر کے وہ اس میں عملی پڑے تھے تاکہ یہاں آمز ایمبارگو تھی بوسنیا پہ تاکہ وہ لڑنا سکے جی 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 تو انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا وہ بلکل وہ اچھی بات ہے لیکن میں واپس آتا ہوں کہ پاکستان میں مارڈرنائزیشن پہ آپ یقین رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نیشنلزم جو کہ ریجنل نیشنلزم ہے اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور انٹرنیشنلزم پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور طبقاتی بنیادوں پر جدوجہد پہ بھی یقین رکھتے ہیں یہ ہے آپ کا فلسفہ جنب میں مارڈرنائزیشن کے تشریح سے ہر ایک یہ اپنی ہوتی ہے مسلمان کئی تشریحیں ہوتی ہیں اور بہت ساری مانائیں ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو پچھلی صدیوں کے دلدل سے نکلنا چاہیے عربی میں کہتے ہیں خزمہ صفہ دعما قدر جو چیز اچھی ہے ماضی کی وہ لے لیں جو بری ہے اسے جان چھوڑا ہے یہ قبائلیت یہ جاگرداری یہ گنڈا گردی قبائلیت کے نام پر اسلام کے نام پر جس کسی نام اسلام اور قبائلی نظام متصادم ہے آپ اس میں اسلام اور قبائلی نظام کبھی متصادم ہیں مثلا متصادم ہیں اسلام میں ہے کہ شادی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی قبائل نظام میں لڑکی کو زبردہی مار کے بھیج دیا جاتا ہے بھیج جاتی ہے قبائل نظام میں تو لڑکی جو ہے وہ ملکت ہے اسلام اور قبائلیت میں جنگ ہے صدیوں سے پہلے لیکن انگریز چاہتا تھا کہ مسلمان قبائلی رہیں یہ کالرہ یہ وبائیں یہ ٹی بی مسلمان معاشروں کو لگیں کیونکہ تاریخی طور پر مغرب کا اگر کوئی رقیب ہے تو وہ تو مسلمان ممالک ہیں اس لئے ہندوستان میں جب آیا وہاں رفامس لائے ستی لکڑی پر بندش ڈالی یہاں لڑکیاں بیچنے بھی بندش نہیں ڈالی یہ جو قبائلیت دیکھتے ہیں یہ انگریز کی بہروانی یہ پنجاب میں جو آپ دیکھ رہے ہیں چودری صاحب اس طرح اس طرح کر کے بیٹھے ہیں یہ تو انگریز ہے اور سن میں بھی فیڈل ہیں ایسے کاروکاری ہوتی ہے رکھا بلوستان کے زیادہ اثر ہے ہمارے ہاں لڑ میں جہاں بلوستان کے سرداری انگریز کے پروردہ نعمت سرداری سسٹم جہاں نہیں ہے وہاں کاروکاری نہیں ہوتی بلکل لڑ میں ہاں بلوستان آپ اپٹمسٹک ہیں پاکستان میں ایک ایک طاقتور جمہوریت کے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب میں یہ جو ہے اگر ججوں کی جدوجہت یہ قائم رہی میں صرف یہ نہیں کہتا کہ یہ کامیاب ہو کیونکہ میں کامیاب ہی اثرات تو ہوں گے نا کچھ بھی اثرات جو ہیں اصل کبھی کبھی فوری اثرات تو ہوتے ہیں جو وہ اتنے اہم نہیں ہوتے جو بڑے بات میں ہوتے ہیں ریلیڈ ری ایکشنز جو ہوتے ہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اگر یہ جج صاحب چیز ٹیسٹسٹ نہ ہوں وکیلی چیف سیسٹ نہ ہوں اعتزاز اعتزاز کو کوئی نہیں کرے کچھ بھی فیل ہو جائے اگر یہ لوگ پالٹکس میں آگئے تو پھر اگر چودری صاحب آگئے ایز ایک کینڈیڈیٹ یہ سارے لوگ چودری افتخار افتخار اور یہ اعتزاز اور یہ وکلہ جو بیٹھ رہے ہیں جو جو مارچ کر رہے ہیں اسی جذبی کے ساتھ فقیر تن بن کے لاکھے آن کھا کے تھوڑی ان کے حالات ساتھ نہیں ہوئی ہے یہ تو زندہ شہید ہے یعنی کہ آپ بھی سمجھ دیں کہ پاکستان میں وکلہ نے جو اسی ہزار یا لاکھ کے قریب ہیں ایک نیا لیڈرشپ اور کیڈر ڈیویلپ کر دیا ہے پالٹکس کے لیے میں کہتا ہوں اگر یہ خود آگئے تو ان کا مقابلہ کون کرے گا یہ جو ہم کر رہے ہیں فلان میری کانسٹیٹورٹسی ہے مولا کی کانسٹیٹورٹس کی فلان فلان یہ کہاں کھڑے ہو جائیں گے جب یہ ہم سب لوگوں کے پاس جائیں گے پڑھے لکھے چپ جسٹس کے نیول کے یہ جو جج ہیں اگر یہ لوگ وکیل کوئی اتحاد بنا کے الیکشنز میں حسین رہے ہیں تو تاریخ بدل جائے گی ان کو پتا ہی نہیں چلے گا کیا ہوا یعنی پاکستان میں ایک نئی جمہوری تاریخ ایڈسولیٹلی انڈیا میں یہ ہی ہوا نا اگر بولا بھائی رسائد نہ ہوتے پنڈے جوالالو بریسٹر نہ ہوتے مہندہ سنابتی بریسٹر یہاں تو ہم ڈیلیڈ ایکشن ہے پہلے ہی دن سے انڈیا بریسٹروں کے قیادت میں لڑا تھا محمد علی مولانا محمد علی انپڑ آدمی نہیں تھا اس کی انگریزی اگر آپ ناراض نہ ہو ان کی انگریزی میں نے دیکھا ہے جناس آپ سے بھی ویتر تھی آپ پاکستان میں ایک روشن جمہوریت کا مستقبل دیکھ رہے ہیں بلکل مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوگا شکریہ جناب پلیجو صاحب آپ نے آج وقت نکالا اور خصوصی طور پر سنس سے تشریف لائے آپ کی بہت مہربانی ناظرین یہ تھے رسول بخش پلیجو عوامی تحریک کے صدر پاکستان کی سیاست ثقافت تاریخ اور خطے کی سیاست اور عالمی سیاست پر گفتگو کر رہے تھے